بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی ایران کے دار الحکومت تہران میں اس وقت ہائی لیول ٹاکس کا آغاز ہو چکا ہے ترکی کے صدر طیب اردغان سوموار کی شام کو تہران کے اندر پہنچے تھے اور منگل کے روز آج روس کے صدر بلادی میں رپورٹنج بھی تہران پہنچ جائیں گے ان دونوں اہم رہنماؤں کے اس دورے کا مقصد سب سے بنیادی معاملہ مشرق وستا کا شام کے اندر جو کرائسس چل رہے ہیں اور وہاں پر ترکی اور ریشیا کا جو رول ہے اور اس میں ایران کا جتنا کردار ہے یہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہونی ہیں سب سے اہم ترین چیز ترکی کی جانب سے یکم جون کو ایک ایسا اعلان ہے جہاں اردغان نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ وہ ترکی اور سیریا کے بارڈر کے اوپر تیس کلومیٹر کا ایک بفر زون کلیر کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر پی کے کے اور وائی پی جی کے جو ملٹنٹس ہیں ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں جو سیریا سے شام کے اندر ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے انہیں ایک بہت بڑا ملٹری آپریشن کرنا ہوگا اب اس کے بعد ترکی اور ایران جو ہیں ان کے درمیان ہائی لیول راپتے بھی ہوئے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ جون کے آخر پر ایرانین فورن منسٹر امیر عبداللہ یان یہ انکرا گئے تھے اور اس کے فوری بعد اگلے ہفتے میں یہ شام کے دارالحکمت دمشق پہنچے تھے مقصد یہ تھا کہ اس ملٹری آپریشن کو رکا جائے تو اس وقت ترچیہی بنیادوں پر یہ معاملہ ڈسکس ہونا ہے بنیادی طور پر رشیہ کا معاملہ رشیہ کا جو پورا رول ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس پورے سیناریو کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے اس ویڈیو میں ڈیٹیلز رکھنی ہیں وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں بل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سب سے اہم یہ ہے کہ سال دو ہزار پندرہ کے مئی میں ترکی رشیہ اور ایران ان کے درمیان سیریہ کے معاملے پر کذاکستان کے کیپٹل آستانہ کے اندر ایک انڈسٹینڈنگ تیہ ہوئی تھی اور وہ انڈسٹینڈنگ یہ تھی کہ سیریہ کے جو کرائسز ہیں اس پر جو ہم سب کے سٹیکس ہیں کیونکہ سیریہ کے کرائسز کے اندر اگر آپ رشیہ کو دیکھیں گے تو وہ ایک انوائٹڈ انویڈر ہے یعنی اس کو باقاعدہ طور پر سیریہ کی گورنمنٹ نے بشارل حصد نے بلایا کہ ان کرائسز میں وہ ان کی مدد کریں تو وہ یہاں پر آئے اترے اور شام کے اندر انہوں نے دو ہزار پندرہ میں دمش سے کچھ فاصلے پر انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نزدی کے ایک ملٹری ائر بیس پی بنائی جس کے حوالے سے پوری ریزولیشن جو سیریہ کی حکومت ہے اس کے ساتھ تیہ ہوئی اور اس کے بعد رشیہ کی پارلیمنٹ سے بھی منظور ہوئی کمیمن ائر بیس ایک ایسا ملٹری انفرسٹرکیر ایک ایسا فوجی اڈا جہاں روس کی فورسز اترتی ہیں اور پورے سیریہ کے اندر سپریڈ ہو جاتی ہیں اور یہ پوری ایک اندرسٹیننگ سیریہ کے ساتھ مل کر ہوتی ہے اب آستانہ فارمیٹ جو دوہزار پندرہ کے مائی میں سائن ہوا تھا اس میں یہی تیہ ہوا تھا کہ سیریہ کے معاملے پر ایران، رشیہ اور ترکی نے مل کر کچھ چیزوں کو کرنا ہے اور اس پر مختلف سیشنز ہونے تو ابھی تک سات مختلف سیشنز ہو چکے ہیں جن میں سیریہ کے معاملے پر ان تینوں ہی ممالک نے اپنے اپنے رولز ڈسکس کی اس وقت اہم یہ ہے جب یہ آستانہ فارمیٹ کا آٹھوں اجلاس تہران کے اندر ہونے جا رہا ہے تو اس وقت میڈل اسٹ میں امریکہ جیسی سوپر پاور جو ہے وہ یہ واضح کر چکی ہے کہ وہ یہاں رشیہ یا چائنہ ان کو پنجے نہیں گارنے دے گیا یہاں وہ ایسی سپیس نہیں چھوڑے گی کہ رشیہ یا چائنہ یہاں پر چیزوں پر قبضہ کر لیں تو اس میں ظاہر ہے کہ سیریہ کا معاملہ بھی ہے اور سیریہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑے پیمانے پر جو آئل کے ریزاربز ہیں جو تیل کے زخائر ہیں ان کے بارے میں سیریان آفیشنز یہ کہتے آئیں کہ امریکی ہمارا تیل چوری کر گئے اور یہاں سے تیل چوری کر کے وہ اپنے اتحادی ممالک میں بانٹ رہے ہیں اس پر انہیں یونائٹڈ نیشن کو بھی لکھا اور اس وقت بھی یہ آئل رسورسز وہاں سے نکالنے کا ایک پورا مشن جو ہے وہ جاری ہے اب اس سیناریو کے اندر پہلے تو اردگان جو ہے ان کے ساتھ ایران نے چیزیں تیہ کرنی ہے ایک تو جب ایرانین فورن منسٹر انکرا گئے تھے اور پھر دمش گئے تھے تو ان نے یہ واضح کیا تھا کہ کسی بھی طرح سے مزید ملٹری جو ایکشن ہے ترکی کی جانب سے سیریا کے اندر وہ ہونے سے روکا جائے کیونکہ یہ سے مزید رفیوجیز آئیں گے مزید ٹینشنز کریئیٹ ہوں گی یہ بھی ایران نے ترکی کو کہا کہ آپ کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں لیکن سیریا میں سیرین اوفیشلز کو یہ یقین دہانی بھی کروائے گئے کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ملٹری ایکشن نہ ہو سکے اہم یہ ہے کہ اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ شام کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اسی دوران ایران کا وزرٹ کر سکتے ہیں اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس کو ایک بہت ہی گیم چینجنگ سیچویشن اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ون آن ون ٹرکش اور سیرین اوفیشلز کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ اس وزرٹ میں ترکی کے صدر طریب اردان اور ان کے وزیر خارجہ بھی موجود ہیں جن کی گزشتہ روز ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقاتیں بھی ہوئیں تو اب امپورٹنٹ جو اس پورا سیناریو میں شام کے اندر رشیہ کا پورا ایک رول ہے تو رشیہ جو ہے وہ اس وقت ایک کانٹر آفنسیف کھیل رہا ہے کانٹر میر ایک تو روس یوکرین جنگ کا معاملہ ہے اس پر ترکی اور روس کے صدر جو ہے پورٹن اور اردگان ان کے درمیان جو گرینز کی ایکسپورٹ کا معاملہ ہے جو بلیک سی کی پورٹس ہیں جو اس وقت تقریباً عملن جو ہے وہ روس کے کنٹرول میں ہیں یہاں یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد اگر من چار ماہ ہو چکے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک پروگریس ہونی ہے اس کے حوالے سے باتچیت ہونی ہے اس پر مغربی میڈیا کان لگائے بیٹھے ہوا لیکن روس کے صدر اولادی میر پورٹن کا اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد یہ دوسرا ہائی لیول وزرٹ ہے اور یہ وزرٹ بڑے اہم وقت پر ہے یعنی ابھی جو بائیڈن نے پچھلے ہفتے میں میڈلیس کا اسرائیل کا اور سعودی رویہ کا دور آ گیا تو یہ اس کے بعد اس تمام تر پلیننگ کے برخلاف اپنا منصوبہ مل کر بنائیں گے اردگان کے ساتھ ابراہیم رجسی کے ساتھ اور سیریان اوفیشلز کے ساتھ تو سیریا کے ساتھ یوں بھی ایک ملٹری انڈرسننگ موجود ہے سیریا کی رشیہ کی اور پھر دارہ کی ایران کی حمایت بھی حاصل ہے اس میں اور اب کیونکہ اگر یہ اردگان کو روک پاتے ہیں کسی بھی طرح سے پولٹیکلی باتچیت کے ذریعے سے ملٹری ایکشن کرنے سے تو یہ دیفنیٹلی ایک بڑی کامیاب یہ سب پر اسرائیلی میڈیا کی ایک بہت بڑی نظر ہے اسرائیلی میڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ پوری تمام طرح کوشش فیور میں جا رہی ہے ایران کے کیونکہ ایران ترکی اور رشیہ کو استعمال کرتے ہوئے سیریا کے اندر اپنا اثر اور سوخ برقرار رکھے گا اور الٹیمیٹلی سیریا کا جو انوائرمنٹ ہے جو ماحول ہے اور وہاں سے جو فائدہ ایران حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دیفنیٹلی لاؤنان کے اندر اتھیار روائیٹ کرنا اور اپنے اثر اور سوخ برقرار رکھنا یہ بہت تمام طرح کوشش ہیں تو اس وقت کیونکہ یہ بھی واضح ہے کہ رشیہ ترکی اور ایران یہ تینوں ہی سیریا کے اندر امریکی انفلونس کے خلاف ہیں امریکی مداخلت کو پر طرح سے ریزسٹ کر رہے ہیں ترکی حالانکہ امریکی اتحاد میں لیکن امریکہ سیریا کے اندر پی کے کے اور وائی پی جی کردستان مومنٹ کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے جیسے باقی باغی دھڑوں کو بشارل حصد کے اخلاف استعمال کرتا ہے اب یہ پی کے کے اور وائی پی جی والے لوگ تو ترکی کے لیے موسٹ وانٹیڈ ہیں کیونکہ یہ ترکی کے اندر کاروائیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد بابس باگ کر اسی قردستان ریجن میں آ جاتے ہیں تو اس لیے یہ ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں ایک پینک سیچویشن ہے اور اس میں یہ جو آستانہ فارمیٹ کا یہ جو آٹھوں سیشن ہے یہاں سے کچھ گیم چینجنگ سیچویشن اس کے پیدا ہو سکتیا کہ ابھی حال ہی میں بارڈن یہاں سے ویزرڈ کر کے گئے ہیں اب اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ جو ریشیہ جو ہے اس کی جو ملٹری پریزنس ہے سیریہ کے اندر وہ ایک بڑے لیول پر موجود ہے اور جس طرح سے ریشیہ اور ترکی کے درمیان ترکی اور سیریہ کے بارڈر علاقوں کو لے کر سال دوہ دار انیس کے اکتوبر میں ایک آگریمنٹ ہوا تھا کہ یہاں ہم نے کاروائیوں کرنی ایک بفرزون بنانا ہے تو اس کو لے کر ایک نئی پیشرفت ہو سکتی ہے اسی وقت جب ریشیہ خود اتنا انگیج آپ نے ملک کے پروس پر یوکرین کے ساتھ اسی دوران کیا کسی ملٹری آپریشن کی فیور جو ہے وہ ریشیہ دے گا ترکی کو دیفنیٹلی نہیں دے گا اور یہ معاملہ پولٹیکلی سالو کرنے کی کوشش کی جائے گی اور دیفنیٹلی اس میں ایک بہت بڑی وکٹری اسرائیل جو ہے وہ ایران کی قرار دے رہا ہے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں انسٹراغرم پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ